بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کے سنجھائک کریں ہوں گے آج جو میں ٹراپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے پاکستان پینل کارڈ نائنٹین سکسٹی کا چپٹر نمبر ٹویلپ اور یہ ڈیل کرتا ہے اوفینس رلیٹنگ ٹو کائنز اینڈ گورنمنٹ سٹیمپس اب اس کی جو ریلیونٹس اب یہ جو چپٹر ہے یہ دو ایسوں پر مشتمل ہے ایک حصے میں پی پی سی بنانے والوں نے یہ جو اوفینس رلیٹنگ ٹو کائنز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے اگلے حصے کے اندر انہوں نے اوفینس رلیٹنگ ٹو گورنمنٹ سٹیمپس جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور ان دنوں کو کنسالیڈیٹ کر کے جو جا کر کے انہوں نے ایک چپٹر بارہ ترتی دی ہے اور اس کے اندر آج جو ہم ریلیونٹ جو سیکشنز کریں گے وہ دو سو تیسے لے کر دو سو شوون تک ہیں دو پیٹی فور تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو کائنڈی یہ جو میرا چینل ایپ ریٹ فور جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی کائنڈی سبسکر اپنا پریس کر دیں اس سے میری ہر آنی وال ویڈیو ان ٹائم آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو آپ نے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن انہوں نے ڈسکس کی ہے وہ ہے سیکشن ٹو تھرٹی اور سیکشن ٹو تھرٹی کے اندر انہوں نے کائن کی ڈیفینیشن کی ہے کہ کائن کیا چیز ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے سیکنڈ جد کی ہے ڈیفینیشن کی ہے وہ پاکستانی کائن کی کی ہے اب اس کے اندر صرف کائنز کے جو ریلیٹنگ کائنز سے جو سکی ہوتی ہیں جو دہاتی سکی ہوتی ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں جس میں یہ وقت کے ساتھ یہ تبدیل ہوتے رہتی ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہی اب یہ جو قائنز ہیں یہ ایک رپے کا قائن ہے دو رپے کا قائن ہے پانچ رپے کا قائن ہے یہ ان قائنز سے متعلق جو ہیں یہ جو ہے یہ چپٹر جو ہے یہ چپٹر کا فارس پورشن جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے اب یہ قائن جو ہے یہ دیفنیشن کے اندر نے بتایا کہ یہ دھات کا ایک ایسا دھات ہوتی ہے قائن جو حکومت وقت نے از خود یا حکومت وقت کے کسی افسر مجاز نے یا جو اس کا ہوتا ہے حکم ہوتا ہے اس نے اپنی زمانت کے ساتھ اس کو جاری کیا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی کرنسی کے ڈیفنیشن یہ کی ہے کہ پاکستانی کرنسی میں یا پاکستانی سکہ وہ دہات ہے جو حکومت پاکستان نے اپنے حکم کے ساتھ اس کو جاری کیا ہو یا اپنی زمانت کے ساتھ اس کو جاری کیا ہو یا حکومت پاکستان کے کسی مقتدر شخصیت نے یا کسی گورنہ نے یا جو بھی اس کا وہ سیکرٹری ہے یہ جو بھی حکومت کا جو مقتدر یا حکام بالا ہے انہوں نے اس کو جاری کیا ہو جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بطور زمانت اس کو استعمال کیا جا سکے بطور کنسرڈیشن اس کو استعمال کیا جا سکے اور اپنی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اس جو سکہ ہے اس کو استعمال کیا جا سکے اب اس میں انہوں نے مزید انہوں نے اس کی الیبریشن کیا اور کہا ہے جی کہ کھوڑیاں جو ہوتی ہیں یہ سکے نہیں ہوتے یا تانبے کی جو گھر جو ڈلیاں بنی ہوتی ہیں جو سکے نہیں ہوتے ان کو بھی سکہ نہیں کہا جا سکتا اگرچو ان سے سکے بنا جاتے ہیں لیکن وہ سکھے کے طور پر استعمال وہ تامے کی جو ہوتی ہے وہ ڈیلی جو ہوتی ہے اس کے استعمال نہیں کیا جا سکتا یا تغمے جو ہوتے ہیں یا جو میڈلز ہوتی ہیں ان کو بطور سکھہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور سکھہ جو کمپنی کا کلاتا ہے وہی سکھہ ہوگا جو گورمنٹ آفیقستان نے ایشو کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سکھہ نہیں ہوگا اب اس کی سیکشن آ جاتی ہے دو سو اکتیس اب سیکشن دو سے کتیس کرتی ہے جی کاؤنٹر فیٹنگ قائن اب اس میں یہ ہے کہ جو کوئی شخص کسی سکے کی کوئی نقل تیار کرتا ہے اس کی تلبیز کرتا ہے یا اس کی کاؤنٹر فیٹ تیار کرتا ہے یا اس کا فیک سکہ بناتا ہے یا فیک سکہ بنانے کے کسی عمل میں کسی دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے اور جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کو سات سال کے لیے امپریزنمنٹ دی جائے گی اور ساتھ میں وہ فائن کا بھی اقدار ہوگا اس کے بعد انہوں نے آ جاتی ہے سیکشن دو سو بتیس اب اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ کاؤنٹر فیٹنگ پاکستانی قائن اب جو شخص جو ہے کوئی بھی شخص جب وہ پاکستان کا کوئی سکہ اس کی جیلی سکی اس کی کوئی جیلی سکہ بنائے گا یا اس کی کوئی نقل تیار کرے گا یا اس کی کاؤنٹر فیٹ تیار کرے گا یا فیک قائن بنائے گا جو حکومت پاکستان نے جاری کیا ہوگا یا فیک وہ جو سکہ بنانے کے اندر کوئی مدد کرے گا یا اس میں کوئی وہ کوئی بھی اس کا اندر کوئی بھی کام ہے وہ تیار کام کرے گا تو اس شخص کو دس سال کے لیے امپریزنمنٹ ہوگی اور وہ جرمانہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا پکڑا جائے گا جب تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو تھرٹی تھری اب سیکشن ٹو تھرٹی تھری میں ہے میکنگ اور سیلنگ انسرومنٹ فار کاؤنٹر فیٹنگ کائن اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ جو جیلی سکے بنانے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں جو ان کے لیے جو انسرومنٹ استعمال ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے یا ان کی جیلی وہ نقل یا ہو وہ مشابت کے لیے تیار کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے یا بیچنے کے لیے جو بھی وہ انسرومنٹ استعمال ہوتے ہیں ان کو کوئی شخص اگر جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ جالی سکے بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور کوئی مشینری کوئی آلات کوئی وہ جو دھاتے ہیں وہ جو کوئی ٹھپا ہے یا کوئی جو بھی ہے ان کا سامان ہے جو مرمت کا سامان ہے یا جو بھی ہے اگر وہ فروخت کرتا ہے اور تو اس کو تین سال کے لئے سزا امپریزرمنٹ دی جائے گا اور ساتھ میں جرمانہ بھی کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 234 234 کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستانی جو قائنز ہیں ان کو بنانے کے لئے جو جیلی سکے بنانے کی یا فرزی فیک سکے بنانے کی یا کاؤنٹر فیٹ سکے بنانے کی جو آلات ہیں یا مشینری ہے یہ ان کے آنسٹرومیٹ ہیں ان کو بنانا یا ان کو بنانے کے لئے یا ان کو تیار کرنے کے لئے بھیچنا میکنگ اینڈ سیلنگ انسٹرومنٹ جو ہے میکنگ اینڈ سیلنگ انسٹرومنٹ فر کاؤنٹر فیٹ پاکستانی کائن کے لیے تو اگر کوئی بندہ کو تھپا بناتا ہے ان کو مرمت کے لیے کوئی چیز بناتا ہے یا کوئی ایسا کوئی وہ جو جو بھی ہوتی ہیں چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں تو اس میں ڈھائی ہوتی ہے تھپا ہوتا ہے اس کے ان کے اندر وہ ہمبر ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کا ایک مخصوص قسم کا پیمانہ ہوتا ہے جو اس کا وزن کرتا ہے اگر وہ ان طرح کے مشینری پاکستانی کائن بنانے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے اگر وہ جیلی بنانے کے لیے کوئی فروغ کرتا ہے تو اس شخص کو ساتھ سال کے لیے امپریزنمنٹ اور ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تو تھرٹی فائیب اب سیکشن تو تھرٹی فائیب کہتے ہے پوزیسنگ پوزیسن آف انسٹرمنٹ آف آر میٹیریل فار دی پرپس آف یوزنگ دی سیم فار کاؤنٹر فیٹنگ کائن ایف پاکستانی کائن اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی شخص کوئی جو انسٹرمنٹ ہوتی ہے یا کوئی سامان جو ہے جو اپنے قبضہ کے اندر رکھتا ہے اپنی پوزیسن کے اندر رکھتا ہے کہ جس سے کوئی سکہ بنایا جانا مقصود ہوتا ہے یا سکے کے جو آلات ہیں وہ بنائے جاتی ہیں یا جیلی سکے بنائے جاتے ہیں یا کوئی تھپا ہوتا ہے اس کے پاس یا وہ جو جتنے بھی آلات ہیں اس طرح کے جو جیلی سکے بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ تھپا ہے ڈھائی ہے یا تانبہ ہے یا جو سلور ہے یا جو بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر وہ اس کے آلات اپنے قبضہ کے اندر رکھتا ہے پہلی سیکشن میں ان کو بیچنے والا تھا اب اس کے اندر جو قبضہ میں رکھتا ہے جو قبضہ پاکستانی کائن کے علاوہ کسی دیگر کائن کا وہ جو آلات ہیں وہ قبضے میں رکھتا ہے تو اس کو تین سال کے لیے سزا ہوگی امپریزنمنٹ اور ساتھ میں جرمانہ ہوگا اگر کوئی شخص پاکستانی جو آلات ہیں جیلی سکے بنانے کے لیے جو اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے تو پھر اس کو دس سال کے لیے امپریزنمنٹ ہوگی اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو تھرٹی سیکس اب سیکشن ٹو تھرٹی سیکس کہتی ہے کہ ابیٹنگ ان پاکستان ہیں دی کاؤنٹر فیٹنگ آؤٹ آف پاکستان پاکستانی پاکستان قائم سے اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان سے باہر کوئی جیلی کرنسی بنواتا ہے اور اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو پاکستان کے اندر جب وہ اس کو سزا جو ہے وہ اس نویت دی جائے گی کہ جو اس کی نویت کے اندر آتی ہے اگر وہ بناتا ہے تو اس کے لحاظ سے چلاتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ پنشمنٹ دی جائے گی اگر وہ قبضے میں رکھتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو پنشمنٹ دی جائے گی لیکن اس شخص کو جو پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر کسی دوسرے سے بنواتا ہے اور پاکستان میں لے کر آتا ہے یہ اس شخص کی سزا ہے جو بنواتا ہے جو بنوانی کی سزا ایانت کے اندر آتی ہے ابیٹمنٹ کے اندر آتی ہے وہ اس کو ملے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 237 اس میں یہ ہے کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ آف کاؤنٹر فیٹ کائن اب یہ جو جالی سکی ہوتی ہیں ان کی درامت کرنا اور ان کی برامت کرنا ان کو ایمپورٹ کرنا یا ان کو ایکسپورٹ کرنا تو زاہر سی بات ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ جی ہوتی ہے وہ اپنے وہ جو غیر قانونی یا اللоїگل جو اس کی اوجیکٹفز ہوتی ہیں اس کے لئے ہوتی ہے اور جب یہ شخص جس کی جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے جالی کرنسی کی اپنا جالی کائنز کی فیک کائنز کی یا کاؤنٹرفی کائنز کی اگر وہ ارسٹیڈ اگر وہ ارسٹیڈ بھی پانیشڈ ایڈر پر دیسکرپشن پر ترم اگر وہ ایکسٹینڈ تو تری جیئر اور فائنڈ تو اس کے بعد آج آج آتی ہے سیکشن دو سو اٹھتیس اب دو سو اٹھتیس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو جالی سکھی ہوتی ہیں یا فیک سکھی ہوتی ہیں پاکستانی ان کو برامت کرنا ان کی ایکسپورٹ کرنا یا ان کو ایمپورٹ کرنا جو شخص پاکستانی کاؤنٹرفی کائنز ایک رپے کا دو رپے کا یا پانچ رویگا اگر وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرتا ہے یا پاکستان کے اندر ایمپورٹ کرتا ہے تو ہر دو صورتوں کے اندر اگر وہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو اس شخص کو دس سال کے لیے امپریزنمنٹس ہوگی اور ساتھ وہ فائن کا بھی انٹائٹل ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو تھرٹی نائن اب سیکشن ٹو تھرٹی نائن کہتی ہے کہ یہ جو ڈیلیوری آف کائنز پوزیسٹ ویڈ نالج دیٹ ایٹ اس کاؤنٹر فیڈ اب اس میں یہ ہے کہ جالی جو کائنز ہیں کاؤنٹر فیڈ کائنز جو ہیں یا وہ جو کاؤنٹر فیڈ کائنز یا فیڈ کائنز جو ہیں ان کو جان بوجھ گا دیلیوریٹلی ایف اپرسن پوزیس ان ہیس پوزیشن کیپ ان ہیس پوزیشن اس کی انٹینشن کیا ہے کہ وہ ان کو آگے چلائے گا تو جب وہ شخص یا تو چلائے گا یا پھر کسی بندے کو ترغیب دے گا ان کو چلانے کی ان کائنز کو تو پھر اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو پانچ سال کے لیے امپریزنمنٹ ہوگی اور ساتھ میں وہ فائن کا بھی انٹائٹل ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو چالیس دو سو چالیس کہتے ہیں کہ ڈیلیوری آف پاکستانی کائنز پوزیسٹ ویڈ نالج ڈیٹ ایٹ اس کاؤنٹر فیڈ اب اس میں پہلے میں پہلے میں سے جو پہلے سیکشن یہ ہے اس میں پاکستانی کائنز نہیں ہے اس میں جرنل کائنز ہیں دیگر ممالکے بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن دو سو چالیس کے اندر سیکشن دو سو چالیس جو ہے یا دھارات دو سو چالیس جو ہے اس کے اندر جو نے نے کہا ہے وہ ہے کہ پاکستانی کائنز جیلی کائن فیک کائن کانٹر فیڈ کائنز جان بوجھ کر ڈیلیوریٹلی ایف پرسن کیپس ان ہیس پوزیشن ویڈ انٹینشن ٹو پاس کہ وہ ان کو چلائے گا ان کو استعمال کرے گا ان لیگل پوزیٹ اپنے اس کے لیے انٹرسٹ کے لیے اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو دس سال کے لیے قید کی سزا ہوگی اور ساتھ میں اس کو فائن بھی ایمپوز ہوگا اس کے اوپر اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو فارٹی ون اب سیکشن ٹو فارٹی ون کیا کہتی ہے سیکشن ٹو فارٹی ون کہتی ہے کہ ڈیلیوری آف کائن ایس جینین ویچ ویڈ فسٹ پوزیسٹ اس میں یہ ہے دو سو اکتالیس کے اندر کہ جب کوئی شخص ہے وہ انوسینٹ ہے اس کو کسی تیسرے بندے نے وہ جالی کائنز یا کانٹر فیٹ کائنز اس کو دے دیئے وہ اس نے چلا دیئے اب یہ انوسینٹ جو پرسن ہے اس کے پاس آ گئے اب اس بندے کو نقصان ہو گیا اب اس نے یہ سوچا کہ میں ان کانٹر فیٹ کائنز کو آگے میں چلا دیتا ہوں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے اور وہ یہ جھانتا ہے اس کے نالج کے اندر آ گیا کہ دیز کائنز کانٹر فیٹ یہ جالی سکی ہیں یہ فیک سکی ہیں تو اس کے باوجود وہ ان کو وصول کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو آگے وہ چلانے کی نیت رکھتا ہے اور اس کو علم ہو چکا ہے تو پھر اگر وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دو سال کے لیے سزا دی جائے گی امپریزنمنٹ کی اور ساتھ میں اس کو دس گنا ٹین پرسنٹ جرمانہ ہوگا جتنا وہ اس نے وہ کرنسی کائنز جو ہیں وہ چلائیں ہوں گے اگر اس نے پانچ سو روپے کے کائنز چلائیں ہیں تو اس کو پانچ سو ملٹیپلائی ٹین پانچ ہزار پر اس کی جرمانہ ہوگا تو یہ اس کی اوپر اس طرح جرمانہ امپوس کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو دیالیس ٹو فارٹی ٹو اب ٹو فارٹی ٹو کہتے ہے کہ پوسیشن آف کانٹر فیڈ کائنز بائی پارسن ہو نیو اٹو بی کانٹر فیڈ وین ہی بیکم پوزیسٹ دیر آف اب اس میں دو سو دیالیس کے اندر یہ شخص کہا گیا ہے کہ کوئی شخص دھوکہ سے یا اس نیت سے کہ وہ دھوکہ کرے گا یا فراٹ کومیٹ کرے گا اور فراٹ کومیٹ کرنے کے لیے جو فیک کانٹر اپنا کائنز ہوتی ہیں یا کانٹر فیڈ کائنز ہوتی ہیں یا جالی سکی ہوتی ہیں ان کو وہ اپنے قبضہ خود میں رکھتا ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سے سکی ہیں یہ جرنل سکوں کے بات ہو کری ہے کوئی بھی سکا ہے کسی بھی ملکہ ہے وہ اپنے پاس وہ اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ ان سکوں کو آگے وہ چلائے گا ان کو پاسن کرے گا ان کو چلائے گا تو اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو تین سال کے لیے سزا دی جائے گی اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ فائن بھی امپوس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے سیکشن دو سو تین تالیس تو فارٹی تری اس میں ہے یہ پوسیشن آف پاکستانی کائنز بی پرسن ہو نیو ایڈ ٹو بی کانٹر فیڈ وین بیکم پوسیسٹ دیر آف بیکیم پوسیسٹ دیر آف اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص دھوکہ کرتے ہوئے فراڈ کرتے ہوئے فراڈلٹی بائی چیٹنگ اور دھوکے کے ساتھ دہا کرتے ہوئے اور اس انٹینشن کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اور کسی اوفینس کو کمیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے جالی سکے جو ہیں یا کاؤنٹر فیڈ کائنز جو ہیں یا فک کائنز جو ہیں وہ اپنی پوسیشن کے اندر ہی کیپ کاؤنٹر فیڈ کائن ان ہیس پوسیشن ویڈ دی انٹینشن دیٹ کہ وہ ان کو چلائے گا اللیگلی ان کو چلائے گا اگر وہ انڈریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ سال کے لیے ایمپریزیمنٹ کی سزا دی جائے گی اگر وہ اس کے اوپر کیس ثابت ہو گیا اور ساتھ میں وہ جرمانے کا بھی مستحق ہو گا اور ساتھ میں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 244 دو سو چوالیس دو سو چوالیس میں یہ ہے کہ پرسن ایمپلائیڈ ان مینٹ کاؤنگ کائنٹ تو بی اپ ڈیفرنٹ ویڈ اور کمپوزیشن فرم دیٹ افیکس بائی لہ اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو کسی ٹیکسال کے اندر ملازم ہے ٹیکسال کہتے ہیں یا مینٹ کہتے ہیں کہ وہ فیکٹری وہ فیکٹری کی جس کے اندر وہ کارخانہ کی جس کے اندر یہ جو سکے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکسال یا اس کو کہتے ہیں مینٹ یا اس کو کہتے ہیں کائنز فیکٹری اس فیکٹری کا کوئی ملازم جو حکومت پاکستان نے اپوائنٹ کیا ہو اور اس کو ایک پیمانہ دیا ہو اس نے یہ کہا گیا ہو کہ بھائی جان آپ نے یہ جو سکھے تیار کرنے ہیں ان میں ہر سکھے کا الگ جو وزن دیا گیا ہے آپ نے ایک روپے کا قائن بنانا ہے تو آپ نے اس کا یہ وزن رکھنا ہے دو روپے کا قائن بنانا ہے تو اس کا یہ وزن رکھنا ہے پانچ روپے کا قائن بنانا ہے تو اس کا یہ وزن رکھنا ہے ایک روپے کا قائن بنانا ہے تو سلور کی دہات اگر پانچ روپے کا بنانا ہے تو اس کی یہ دو روپے کا بنانا ہے تو اس کی تانبے کی دہات ہے اور پانچ روپے کا بنانا ہے تو اس کی یہ سٹیل میٹل ہے یا جو بھی اس کی دہات رکھنی ہے جو گورمنٹ نے اپنے قانون کے اندر فیکس کر دیا اس کی مطابق کرنی ہے اب ایک امپلائی ہے وہ اپنی بے اکوفی کی وجہ سے یا اپنے غفلت کی وجہ سے یا وہ جان بوچ کر اس قانون کی وہ وائلیشن کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی غلط سکہ بن جاتا ہے یا وہ جو اس کے اندر جو مرقب ڈالنا ہے یا اس نے جو ٹھپا لگانا ہے یا اس نے جو ڈائی ہے اس کا پہ وہ کوئی وزن کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے یا ایک ارپے کا جو سکہ وہ جو سلور کا بنانا ہے اس کو اس نے تامے کا بنا دیا اور دو ارپے کا جو اس نے وہ تامے کا بنانا تھا اس نے وہ جو کسی اور میٹل کا بنا دیا تو پھر جب وہ شخص پکڑا جائے گا اپنے اس جرم کی پاداش کے اندر تو اس شخص کو مقدمہ ثابت ہونے کے اوپر اس شخص کو سات سال کے لیے سزا دی جائے گی اور وہ اس کے اوپر ایمپوس کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 245 اب سیکشن 245 کہتی ہے انلافولی ٹیکنگ کائنز انسٹرمنٹ فرم منٹس اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی باہر کا بندہ وہ ٹیکسال کے اندر وہ کرنسی بنانے کی فیکٹری جو ہے یا کائن بنانے کی جو فیکٹری ہے اس سے یا کرہانہ جو ہے اس کے اندر سے وہ جو اندر وہ دھنیاں لگے ہوئے ہیں یا جو تھپے لگے ہوئے ہیں یا تھپے رکھے ہوئے ہیں یا جو دیگر مشینری ہے جو کائن بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دوکہ دیکنیت سے فروڈلنٹلی اگر وہ اس مشینری کو یا کسی ٹھپے کو یا کسی دہات کو یا کسی تامے کو یا جو بھی اس کے اندر وہ مرقب استعمال ہوتے ہیں یا اس کے اندر جو کمپاؤنڈ استعمال ہوتے ہیں ان کو وہ خریدتا ہے اندر سے چوری کر کے باہر لاتا ہے کوئی ملازم چوری کر کے باہر لاتا ہے اور باہر کسی شخص پر وہ بیچ دیتا ہے تو جو شخص چوری کرتا ہے اس کو کم اس کم سات سال کے لیے اس کو امپریزنمنٹ دی جائے گی اس ساتھ میں اس کے اوپر جرمانہ بھی ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو چیالیس سیکشن دو سو چیالیس کہتی ہے فروڈلنٹی اور ڈس آنسلی ڈس امنیٹنگ ڈس منشن ویڈ اور الٹرنگ کمپاؤنڈ آف کائنز اس میں یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر دکہ دے کی نیت سے فراڈ کرنے کی نیت سے چیٹ کرنے کی نیت سے ویڈ انٹینشن ٹو چیٹ ویڈ انٹینشن ٹو فراڈ وہ کرنسی وہ اس کے اپنا وہ کائنز کا جو مرقب ہے یا ان کا جو ویٹ ہے اس کے اندر وہ کمی بیشی کر دیتا ہے دکہ دے کی نیت سے تو پھر اس شخص کو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو تین سال کے لیے جیسے سزا ہوگی اور ساتھ اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو چیالیس تو فارٹی سیون کہتی ہے کہ فراڈلنٹی اور ڈسانسٹلی دسمائننگ ڈسمنشننگ ویڈ اور آلٹرینگ اب یہ سیکشن دو سو سنتالیس ہے کمپوزیشن اپ پاکستانی کائن اب وہ عام کائن کے بات ہو رہی ہے یا پاکستانی کائن کے بات ہوئی ہے کہ کوئی بندہ دھوکہ دینے کے نیت سے یا فراڈ کرنے کے نیت سے یا چیٹرین کے نیت سے پاکستانی کرنسی اپنا پاکستانی کائن جو ہیں ان کے مرقب کے اندر کوئی وہ کمی بیشی کرتا ہے یا اس کے سکے کے وزن کے اندر اس کے ویڈ کے اندر وہ کوئی ایرپیری کرتا ہے یا اس کو کم یادیادہ کرتا ہے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر سات سال کے لئے امپریزنمنٹ ہوگی اور سات میں وہ فائن بھی اس کے اوپر امپوس کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 248 اس میں یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی سکے کی نویت کو بدلتا ہے اس کی نیچر کو بدلتا ہے اور اس کے اندر اس کا وہ وہ یہ ہے کہ اس نیچر کو وہ چینج کر کے اس کو وہ آگے مارکٹ کے اندر وہ سپلائی کر دے گا اور اس کی کسی اور سکے کا مثلاً ایک کائن ہے وہ ایک اس کی ایک مالیت ہے اسی کو وہ چینج کر کے کسی دوسری مالیت کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے اپنے اس عمل کی پاداش کی گیسٹ تو اس کو تین سال کے لئے سزا ہوگی اور سات میں اس کو فائن بھی امپوس ہوگا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 249 اس میں یہی بات کی گئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرنسی جو ہے انہوں نے کہا جو کہ کوئی بندہ جو پاکستان کے کائن جو ہیں پاکستانی کائن جو ہیں ان کی نویت بدل دیتا ہے ان کا نقشہ بدل دیتا ہے ان کا وہ فیس بدل دیتا ہے ان کا سٹرکچر بدل دیتا ہے ان کا وہ جو وہ جو تاکہ وہ کوئی کوئی اور رنگ دے دیتا ہے تاکہ وہ کوئی دوسرا سکا جو ہے اس کے مطابق ڈھال کے اپنے وہ illegal جو انٹرسٹ ہیں ان کو لیا جا سکے تو جب وہ شخص پکڑا جائے گا جس نے پاکستانی کرنسی کائن اس کو چینج کیا ہوگا اور کسی دوسرے کائن اس کے اندر اس کو ڈھالا ہوگا تو پھر اس شخص کو اگر پکڑا جائے گا کیس ثابت ہوگا عدالت کے اندر چلے گا اور ثابت ہو جائے گا اس کے گیس then such person shall be entitled to be imprisoned up to the extent of seven years اور ساتھ میں وہ جرمانی کائن کا بھی مستحق ہوگا اب اس کے بعد section آ جاتی ہے 250 اب 250 کے اندر یہ ہے کہ delivery of coins possessed with knowledge that it is altered اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایسے سکے کو جس کی نویت تبدیل کی گئی ہے اور اس میں یہ پاکستانی سکے کے بات نہیں ہو رہی اگر اس کی نویت تبدیل کی گئی ہے اور کوئی شخص جو ہے ان کو چلانے کی نیت سے کہ یہ میں سکے ان کو آگے چلاؤں گا اور اس نیت سے وہ اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے وہ اپنے position کے اندر رکھتا ہے with the intention he keeps such altered kind with the intention to keep in his position کہ وہ ان کو چلائے گا وہ ان کو مارکٹ کے اندر دے کر آئے گا تو پھر اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر case prosecution ثابت کرتی ہے عدالت کے اندر تو پھر عدالت اس کو پانچ سال کے لیے سزا imprisonment کی دے سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو find be imposed کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس section 251 ہے یہ 251 delivery of quain delivery of پاکستانی quain possessed with knowledge that it is altered اب اس کے اندر جو پاکستانی quain جو ہے ان کے بارے میں بات کی ہے پہلے عام quain اس کے بارے میں تھی اب اس کے اندر پاکستانی quain کی اس وہی بات ہے اب کوئی شخص جو ہے وہ پاکستانی altered quain جن کی نویت change ہو گئی ہے جن کا ٹھپا change کر دیا ہے جنہوں نے شکل تبدیل کر دی جن کا structure face structure they have changed and such quains are altered quain if a person possessed پاکستانی altered quain in his position with intention to ان کو market کے اندر رن کرے گا تو وہ شخص اگر پکڑا جائے گا تو اس شخص کو at least دس سال کے لئے for the period of 10th year he shall be imprisoned اور اس کے ساتھ اس کو جرمانہ کی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 252 اس میں یہ ہے کہ possession of quain by person who knew it to be altered when he became possessed there اب section 252 یہ ہے کہ کوئی شخص fraud کرنی کے نیت سے یا اس نیت سے کہ وہ fraud کرے گا یا fraud کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا commit کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اور وہ fraud کے مقصد کے لئے وہ altered quain جان بوجھ کر اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو اس کو تین سال کے لئے سزا دی جا سکتی ہے اور ساتھ میں جرمان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 253 section 253 کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے 253 کے اندر یہ ہے کہ possession of paakistani quain by a person who knew it to be altered when he became possessed دے رہا اب کوئی شخص اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بندہ دھوکے کی نیت سے فراڈ کرنے کی نیت سے پاکستان کا altered kind جو ہے وہ اپنی position کے اندر رکھتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو آگے چلائے گا یا کسی innocent بندے کو دے گا یا اپنے قبضے میں رکھتا ہے اس کے مقصد کے لئے یا object کے لئے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو position کی سزا میں لگی اس altered coin کو اپنے پاس رکھنے کی اپنے possession کے اندر اپنی تیویل کے اندر اپنی custody کے اندر رکھنے کی جو ہے اس کو punishment award کی جائے جو پانچ سال تک ہوگی اور اس کو fine بھی کیا جائے گا اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی section 234 254 254 کہتے ہے اب اس میں یہ ہے اس میں کسی بھی currency اس میں ہر currency کے بات کی گئی ہے 254 کے اندر اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی altered coin آتا ہے وہ innocent ہے اس کو کسی تیسرے بند نے دے دی یا altered coin اس کی نویت چینج ہے جس کا structure چین ہے اب innocent بندے کے پاس آگیا اب innocent بندے نہیں جب اس کی نیت بدل گئی کہ میں نے ان کائن کو آگے فردر چلانا ہے تاکہ میرا نقصان ختم ہو سکے میں نقصان سے بچ سکوں اور وہ اس کے اندر یہ ہے جی کہ وہ جان بوچ کر ان کو چلائے گا ان کو اصلی ظاہر کر کر چلائے گا دھوکے کے ساتھ چلائے گا اور اس کو پتا ہے جی کہ یہ فیک ہیں اور وہ ماز اپنے نقصان سے بچنے کے لئے آگے پھر کسی کا نقصان کرنا چاہتا ہے وہ جان بوج کر ان کو چلاتا ہے اگرچہ وہ پکڑا جائے گا تو اس مالیت کو ملٹیپلائ ٹین اگر اس نے تین سو روپے کے کائن اس نے چلا دی تو تین سو ملٹیپلائ ٹین یہ تین ہزار مانے گا تو یہ تین ہزار پر اس کے اوپر فائن بھی امپوس کیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتے میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہو گا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بات جو کہنی چاہیے تھی کہہ دی اگر آپ کو کی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ اس اجاز چاہوں گا اللہ آپ مجھے